مدینہ پاک اور رنگ ہے اس میں کیونکہ یہ مسئلہ وحدت الوجود پر لکھی گئی کتاب ہے اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے غوث علی شاہ صاحب اب فرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پر بیٹھا ٹھیک ہے جی کہتے ہیں جہاز نکل کھڑا ہوا حاج کے لیے جدہ جانا تھا سیدھا جہاز نے اب کہتے ہیں جو کسے داشک ہوئے اسے دیگل کردہ سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مرد اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بہری جہاز پر تھے نا میں نے سب پر نظر ڈالی کہنا جو کڑا ہے جیتنا یاردی گل کری ہے کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا کہتے ہیں کہ میں نے دسیا ہو اینجو گیا ہی کہ یاردی تھی نہیں لیکن یارد یاردی گل ہو سکتی اور وہ تھا جہاز کا مولم کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا سلام دعا کر کے میں بیٹھ گیا میں نے کہا آپ جہاز کے مولم ہیں اس نے کہا آپ کہتے ہیں میں نے کہا یار ہر سال دعا جی لے کے جاننا ہے تے لے کے بھی اننا ہے تے چلو جان دیں ہیں تے کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آن دیں ہیں تے سارے ولی ہو کے آن دیں تے آج تک کوئی تُو اللہ دا یار بیکھی ہے آپ فرماتے ہیں وہ مولم مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں دو ہی اللہ کے دوست دیکھیں پہلے پہلے کی بات سناؤں کے دوسرے کی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے پہلے کی سناؤں کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کی مولم میرے والد تھے اور میں ان کی زیر تربیت تھا کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگئے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ پہلے جہاز میں سفر کرنے سے اتنی عبقائیں آتی ہیں اتنا دل خراب ہوتا ہے تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا میں نے اسی راستے سے چلے جانا تھا اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگو اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کبھی وہی جواب پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کہ اس دفعہ میرے والد صاحب ہی غصے میں آگئے کہنے کا کہ بابا جی گالون آکھ رہی ہے بار بار نہ ہوں میرے کل میں تھے یاران دن تُو پہلے لے آنی سکتا جو تُس ہی لے آ سکتی ہو تو لیا ہو کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو وہ کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہے گی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخہ پھر کون سی آئے گی حدیدہ پھر کون سی آئے گی عدل پھر کون سی آئے گی میرے والد صاحب نے کہا جدہ تو بابا جی کہتے ہیں ہر ویک ہو جدہ آگیا تھے تذکرائے غوثیہ تذکرائے غوثیہ جدہ آگیا کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو وہ واقعی لائٹیں دکھائی دے رہی تھی کہ جوالے سب بڑے پریشان ہوئے بھئی دوپیر کو تو ہم بھمبئی بندرگاہ سے نکل لیں وہ بھی تو کراچی بھی نہیں آیا یہ کیا ہوا کہ جہاں راستہ تو نہیں بھول گیا کہتے ہیں جہاز کھڑا کیا گیا بندے بھیجے گئے ہو جاؤ بے کیا ہو کڑی بندرگاہ کہتے ہیں بندے ہنے آگے کیا وہاں کئی جدہ آگیا کیونکہ حضرت اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی جب اس نے کہا نا ہدیدہ اس نے جہاز اٹھا کے ہدیدہ رکھ بھی دیا جب اس نے کہا نا عدن اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا جب اس نے کہا نا جدہ اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا یہ بھئی میں کہا کرتا ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی انہوں نے اہم ہی نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے زہارہ نہیں بہت کچھ ہے پتہ لیکن ہم نے ضائع کر دی اچھا دوسری بڑی مزیدار بات ہے ایک کی تو بات تو ہو گئی اب شاہ صاحب کہتے ہیں مولم کہتا ہے دوسرے دی سناوہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سناوہ وہ کہیں لگے جی دوسرے اللہ والے تُس ہی ہو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو اللہ والے کی تُن اتنی بڑی قرامت دیکھی تو میرا تُن نے کیا دیکھا کہ ہم اللہ والا ہو گیا تو فرماتے ہیں مولم کہتا ہے حضرت جی اللہ والے اندر پتاوی اللہ والی پوچھ دینے ہیں یہ بہت کچھ ہے جی لیکن ہم نے اپنا آپ ضائع کر دی اقبال نے ہمیں نہیں کہا تھا بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے تُو کسے بڑی لینی جمعہ تُو چند یانے جمعہ پیدا کر لینی جمعہ تُو کو ڈی ای ای چوے جی یا اسکریج کوٹھی بنا لینی جمعہ دیکھو تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سورا گئے زندگی تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تُو بنیا ہم بہت ضائع کر رہے ہیں بہت کچھ ہے باتا یہ اصل میں کیمرے لگے ہیں نہیں دل میرا بڑا کر دیتا ہے بڑیاں گلہ سنا بہت کچھ ہے ایسے ایسے کمالات ہیں اور جگہ جگہ حضور نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات بکھنے پڑے لیکن کیا ہے جی اس موبائل نے بیڑا گھرک کر دیا فیس بوک نے بیڑا گھرک کر دیا یوٹیوب نے بیڑا گھرک کر دیا نہیں ہے دل جی زیادہ الحمدللہ بیٹھے بھی جوان بچے ہو پتر نہ اپنا بضائع کروں نہ اپنا بضائع کروں نہ اپنا بضائع کروں نہ کرتر لے خاج خزر دے تیرے اندر آب حیاتی ہو ریت وجود تیرے ویچ سونا ہیمی نظر ناو ہنجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے اپنے آپ کو دیکھو جی پہچانو اپنے آپ اور اس کا میں آپ کو ایک ہی طریقہ بتاؤں گا جو مجھے میرے مرشد کریم نے بتایا آپ فرمایا کرتے تھے بابا روز ایک چٹھی مدینہ پاک پیجیا کر چٹھی تو مراد آپ نے یاد کریا کر روز ایک چٹھی مدینہ پاک پیجیا کر عرض کیتی وضور کی ہوئے گا چٹھی پیجیا آپ نے فرمایا کہ صدہ تو جواب آئے گئی کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے اور بیکھو ہیں کیڑا جڑا روز ہی صلی اللہ علیہ وسلم پورے تو یاد کر دا ہے بیکھو ہیں کیڑا جڑا روز ہی صلی اللہ علیہ وسلم پورے لیکن کون یاد کر دا ہے کون یاد کر دا ہوں سارا سارا دین لانگ جند ہے اسی یاد کیتا ہے کہ دین نبی علیہ السلام سارا سگلنا سن لو جی ساڑھے کلو جنیاں سنی ہیں حضور و سیاضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کی حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی چودہ سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوکے قرآن پاک پڑھا ہے میں آج کے نوجوان سے پوچھتا ہوں تو نے کتنا پڑھا جیسے قبلہ فرما رہے تھے دیکھو نا ماشاءاللہ اصد بھائی ہیں اتنے ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں اللہ معارف صاحب ہیں آئی تک آپ کو کوئی بندہ ایسا ملے جس نے یہ کہا ہو یار ادھاڑی دے پار میری تونج پیڑ رہن دی ملے کوئی ویدہ تے پار ہی کوئی نہیں لیکن اتھے بڑا پار جیادا ہر بندے نے اپنی جیب چدہ دا کلو دا موبیل پائے ہیں اوہ پارانی لگ دا ہے پار ہی لگ دی اور یہاں بھی میرے مرشد کریم بڑی کمال بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں سپیشل نوجوان کے آپ فرمایا کرتے تھے وہ بابایا کاکھرہ کھلا ہے پنجابی سپیکر بابایا کاکھر راکھ گئے کسے نے ازگیتی حضرت کی ہوئے گا کاکھر رکھیں فرمایا کل تیرا بھی کاکھر رہ جائے گا آپ جو نوجوان بچے بیٹھوے بیٹھا اس کو اتنا لائٹ نہ لو یہ اتنی لائٹ بات نہیں ہے آپ کے پکی بات ہے جی لاہور میں ایک نہیں میرے خیال سے شو سکس انکڑوں کی تعداد میں پنجاب کالیجوں ہے نا جی سپیریئر بھی ہے نا اسپائر بھی ہے نا جی اچھا میں باپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں سارے سیانے بچے بیٹھے آپ نے مجھے جواب دینا کسی بندے نے یونی فارم پہنا ہو پنجاب کالیج کا اسپائر کالیج چلا جائے کتابیں ہی لہا دونوں کی ایک ہی چوکی دار اندر جانے دے گا کیا کہے گا جناب جنادہ ہو لیا ہے اتھے ہی جاؤ جناب والے کپڑے پائے جی اتھے ہی جاؤ ٹھیک ہو گیا جی پنجاب کالیج کے سٹوڈنٹ کو اسپائر کالیج کے چوکی دار اندر نہیں جانے لیا اچھا اب آپ نے یونی فارم پہن رکھا ہے اسپائر کالیج کا آپ پنجاب کالیج چلے جائیں کتابیں بھی یہ کی ہیں نساب بھی یہ کی ہے پنجاب کالیج کا چوکی دار اندر جانے دے گا کیا کہے گا کہ جناب علیہ ساڑے والا نہیں جناب والا علیہ جاؤ ہوئی ہوتے تو میں کہتا ہوں یہ آج کے نوجوان کیا ہو گیا تجھے کل کہیں تیرے ساتھ بھی اسی طرح نہ ہو جب تُو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ تجھے واپس بھیج دے بھائی جی یونی فارم مدینے والا نہیں جنہ دا یونی فارم ہی اتھے جاؤ کیا رہ جائے گا